بارہ کے ساتھ بارہ اور کرتے ہیں ہم چوبیس مانتے ہیں چوبیس کے ساتھ چوبیس اور کر کے ہیں ہم اٹھتالیس مانتے ہیں ہم خاندان الرسول کی گلیوں کی کتوں کی پیر کی خاک آنکھوں میں ڈالنا ہم سعادت سمجھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے اس میں اگر کوئی شک ہے تو یہ علماء کہہ شہ بھئی یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم آپ کے بارہ ایمان مانتے ہیں اور بارہ ایمانوں پہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد ایمانوں پہ درود نہ پڑے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ہم تو آپ کے بارہ ایمان مانتے ہیں اور آپ ہمارے تین نئی مانتے ہیں تو شریع آپ ہے یا ہم شرارتی تم ہو یا ہم ادھر دیکھا وہ ابو بکر جس کے متعلق قرآن نے کہا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ قرآن نے کہا وہ عمر کہ قرآن کی کئی آیتیں عمر کی مرضا کے مطابق نازل ہوئی تھیں وہ عثمان حضرت علی پہ ایک بیٹی پیغمبر کی شادی ہوئی تھی اور حضرت عثمان پہ پیغمبر کی دو بیٹی تھی شادی وہ بکر اور وہ علی عثمان اور وہ تم نہیں چودہ سو سال بعد میں بیٹھ کر تم پیغمبر کی زمانے کے فیصلے کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم اپنی عورتوں کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے ایمان سے کہو تمہاری عورت ایک راستے پہ جاتی ہے تم دوسرے زکر خزائے پہ یو منڈے ہوئی سڑی پہ بلہ منڈا زوی پہ بلہ منڈا ہوئی لوری پہ بلہ منڈا پھر تمہیں شرم نہیں آتی آہ سنیوں سنی چنی سنی اور شیعہ سنی کی شکل کو بھی دیکھو اور شیعہ کی شکل کو بھی دیکھو ہمیں تو الٹی آتی ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کی شکل کو دیکھو سنیوں میں حضرت ابو بکر کا کیا ہے اور شیعہ میں حضرت علی اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا کیا ہے حضرت علی اور اس کے بیٹے امام حسین نے تو بہتر ساتھیوں پہ بھی تلوار کو اٹھایا تھا اور یزیدیوں کے گلے پہ وہ پھرایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں جس دن امام حسین شہید ہو رہے تھے اسی وقت امام حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بتاؤ یہ شیعہ حضرات جو ہیں جتنے سارے پاکستان کے شیعوں کو میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حسین کے ہاتھ میں اس وقت بھی تلوار تھی جس وقت اور کا گندر گردن کاتا جا رہا ہے تم چودہ سال سو ہو گئے ہیں 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 مو شرم آمان اس لیے میں نے یہ شیعر پڑھا کہ سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو ہیدر خیبر ولیکن بازوی حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر ادھر دیکھو امام حسین نے یزید سے جگڑا کس بات پہ کی کس بات پہ جگڑا تھا کیا امام حسین حکومت مانگ رہا تھا نا امام حسین نے جگڑا اس بات پہ کیا یزید کے ساتھ کہ جو قرآن میرے نانا کے گھر میں اترے ہیں اے یزید تو اس قرآن کا باغی ہے اس لیے میں تیرے بیعت کرنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے ابراہم دا سلام دستا بیعت سے کہنا کھو چطہ دا قرآن باغی نتا سپیمان وائی شیاغان اتا ہوایا چنند قرآن نلوی باغی دا زیاؤلک نبل سوک دی نو جگڑا زیاؤلک سارا پکار دا کزان وحل پکار دی سٹا موزا ہر ایک وہ آدمی جو قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے وہ امام حسین کا دشمن ہے آج تیرا پاکستان بڑا ہوا ہے یزیدیوں سے اور امام حسین کے دشمنوں سے ان کے ہاتھ تو تم قریب نہیں جاتے اور سرکوں پہ نکلا کر ہائی کائی بھائی کو ہائی کو ہائی کو خدا کے لیے خدای تاؤلک پھر سنا بی بی فاطمہ کا نام تم لیتے ہو میں ایک بار محرم میں تمہارے دیروں میں آؤں گا ان شیعوں کے پیچھے اور سنیوں کے پیچھے نہ سنیوں کو میں چھوڑتا ہوں ان سب کو مردار کروں گا اور نہ شیعوں کو چھوڑتا ہوں تم نے کیا جان شرما رکھا ہے کم بخت ہو بدبخت ہو بیٹا جب مرتا ہے بیٹا جب مرتا ہے تو ہائی پائی کون کرتی ہے اور دل میں غم کون کرتا ہے بتاؤ زوی چمرشی سوک دیرے چلے ہوئی ہاں مور دیرے چلے ہوئی اور پلار ملابید چام آتا ہے اور چھوڑتا ہے اور چھوڑتا ہے اور پلار امام حسین ملازم امتا ہے اور چھوڑتا ہے اور بیا غم سوک لارو کسو کی سڑکو ترود پھر اہلی شیعہ حضرات کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی جو ہے مولوی صاحبان یہ مجتحد حضرات یہ مجتحدین حضرات جو ہے ان سے پوچھو کہ اگر سینہ زنی میں جنت ہے تو ہم تو سینہ